آپ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی اوثنٹک کتاب لیجئے اور وہاں سے نماز کے اندر جو جو پڑھا جاتا ہے اس کی میننگ یاد کریں آپ ہماری ویب سائٹ اسلامزمیسج.com سے نماز کی نوٹس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں پوری نماز کا طریقہ حوالوں کے ساتھ دیا ہے اور میننگ کے ساتھ دیا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے یہ ہے اب تک ہم نے چھے گفلتیں دیکھی پہلی گفلت ان لوگوں کی پڑھتے ہی نہیں ہے جو نماز ان کے مطالق کیا حدیث آئی دوسرے وہ لوگ پڑھتے ہیں کوئی نماز کوئی نماز چھوڑتے ہیں ان کے لئے ہم نے دو حدیث دیکھی اثر کی نماز ایسا ہے جیسے خاندان لڑ گیا مال لڑ گیا اور نین کی وجہ سے فرض نماز چھوڑ رہے ہیں ان کے سر کچھلے جائیں گے پتھر سے حالت برزخ میں تیسرے وہ لوگ جو پڑھتے تو ہیں لیکن ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں حق ادا کر کے نہیں پڑھتے ہیں نماز میں سے کبھی خود چوری کرتے ہیں کبھی شیطان ان کی نماز سے چوری کرتا ہے کبھی اور سپیڈنگ کرتے ہیں چوتھے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے تو ہیں لیکن خوش ہوئی نہیں ہے ان کا دھیان کام پہ لگا ہوا ہے یہ نماز آٹومیٹک نماز ہے نہیں ان کا دھیان بھی ہونا چاہیے اس کے لئے ہم نے علاج میں کیا دیکھا اسکوری الموتہ فی صلاتک نماز میں موت کو یاد کرو آخری نماز پڑھو پانچوے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بس جیسے ہمارے باپ دادا پڑھتے ہیں میں ویسے ہی پڑھوں گا یہ تو بتاؤ آپ کے باپ دادا پڑھے لکھے نہیں تھے اگر تو آپ کیوں پڑھائی لکھائے کرتے ہو باپ دادا اگر کسی کے دھوتی پہنتے تھے تو آپ دھوتی پہنتے ہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جتنا علم تھا جتنی تحقیق تھی انہوں نے اتنا کیا اللہ اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا لیکن ہمارے زمانے میں جب علم عام ہے اور اگر ہم تک کوئی صحیح بات پہنچ رہی دلیل کے ساتھ پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ میں نہیں سیکھوں گا نہیں حاصل کروں گا یہ نہیں کہنا چاہیے چھتی قسم کی غفلت وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا بولتے ہیں زندگیاں نکل گئی لیکن کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نماز میں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو کیا کہا میں نے اب ہم دیکھتے ہیں ساتھویں گفلت یہ ساتھویں قسم کے گفلت والے ہو سکتا ہے ان کے اندر باقی سب چیز صحیح ہے چھے کے چھے چیزوں میں کوئی گفلت نہیں لیکن ان کا ساتھویں پرابلم ہے نماز پڑھتے ہیں نا خود اپنی نماز اپنے گھر میں اپنی آفس میں وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے صلات الجماعتی تفضل صلات الفضی بی سبن و عشرینہ درجہ کے اکیلے پڑی ہوئی نماز اور جماعت سے پڑی ہوئی نماز میں فرق ستائیس درجوں کا ہے ٹوئنٹی سیون ٹائمز ستائیس گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے کیا آپ نے سوچا ہے قیامت کے دن جب ہمارے عمال تولے جائیں گے ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف سارے گناہ ہوں گے اور جب ذرہ ذرہ کا حساب ہونے والا ہے تب ایک انسان جس کو نیکیاں کم پڑ گئی گناہ زیادہ ہو گئے کیا اس کے دل میں نہیں آئے گا کاش میں جماعت سے نماز پڑھا ہوتا ٹوئنٹی سیون ٹائمز ملٹیپلائے ہو کے مجھے نیکیاں ملی ہوتی ٹوئنٹی سیون ٹائمز کس کو کہتے ہیں آپ خود بتاؤ اگر دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا جیسے ایک مثال لیجئے کہ اگر آپ کو پتا چلے آپ کو موبائل خریدنا ہے آپ کے گھر کے نیچے ایک دکان ہے جو موبائل بیچ رہی ہے لیکن ایک موبائل خریدیں گے ایک مل جائے گا آپ کو خبر ملی کہ مارکٹ میں ایک ایسی دکان کھلی ہے جہاں پر ایک موبائل خریدو تو چھبیس موبائل فری میں ملتے ہیں ایک خریدو چھبیس فری بائی ون گیٹ ون فری آفر ہوتا ہے نا کوئی دکانوں میں تو وہ دکان نے آفر رکھا ہے بائی ون گیٹ ٹوئنٹی سکھ فری تو یہ بتائیے کہ اپنے گھر کے نیچے سے خریدیں گے کہ تھوڑا وہ مارکٹ تک جا کر وہاں سے خریدیں گے کیا کریں گے بتائیے آپ اوویسلی کوئی بھی انسان بلے گا میں مارکٹ ہی جاؤں چھبیس موبائل فری میں مل رہے ہیں ٹوئنٹی سیون ٹائمز ہو رہا ہے میرا معاملہ تو گھر کے نیچے سے میں کیوں لوں گا بے کوف ہوں کیا تو پھر نماز کے معاملے میں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کچھ قدم جانا ہے محنت ہے اس میں لیکن اس کا عجر بھی تو ہے اس کا بدلہ بھی تو ہے اور مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے واجب ہے فرض ہے سنان ابودعوت کی حدیث ہے مسند احمد میں بھی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمیعنیدہ جو ازان سنتا ہے فلم یجب اس کا جواب نہیں دیتا ایک روایت میں آتا ہے فلم یاتی ہی ازان سن کر نماز پڑھنے آتا نہیں ہے فلا صلات اللہ وین صل اللہ اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے پڑھ لے تو بھی یعنی کہ پڑھے گا تو اس کا جو ثواب مل رہا تھا وہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے بھلے ہی اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن ثواب سے محروم ہو رہا ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے اس کو اتنا سارا عجر مل رہا ہے اور ایک فرض اس کا واجب ادا ہو رہا ہے اور ہر قدم کچھ لوگ بلتے ہیں مسجد بات دور ہے ہمارے ہاں سے ہر قدم جو ہم اٹھا کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نیکی لکھیت یہ ایک گناہ ماف ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے فری میں نہیں چل رہے ہو اگر چل کے جائیں گے تو اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور صحیح بقاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حمم تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کہوں اور شولہ لے کر جاؤں اور وہ لوگوں کے گھروں کو جھلا دوں جو اب تک نماز پڑھنے نہیں آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں کیوں نہیں کیا زائے سے بات ہے گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں گھر میں کوئی ہو سکتا ہے بیمار آدمی ہے جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا لیکن مثال بیان کر کے بتا دیا اور جب رحمت اللہ العالمین کی زبان سے اتنی سخت مثال مل رہی نا تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے تمہیں بھائی و بہنیں یہ جو لوگوں میں مزاج بنا ہوئے نا کہ آپ نے اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد تک جانا لازم ہے ضروری ہے اور ہم سب کو وہ قدم بڑھانے چاہیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے چاہیے اور جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا ہمیں 27 times عجر زیادہ ملتا ہے مزید سعی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بھاری نماز جو منافقوں کے لئے ہوتی ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان دونوں کو معلوم ہوتا کہ دو نمازوں میں کیا ہے وہ آتے رینگتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو آتے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ رینگنے میں کتنی بڑی تکلیف ہے کتنی بڑی مشقت ہے رینگتے ہوئے جانا کیا ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے قریب کی مسجد تک رینگتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن اگر معلوم ہوتا کہ وہاں پہنچنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے تو رینگتے ہوئے بھی جاتے تو میرے بھائی امی بہنیں ہم خود جائزہ لیں بہنوں کو بھی میں ابھاروں گا کہ اپنے شہروں کو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو ابھاریں اپنے بھائی کو کہ وہ لوگ نماز کے لئے مسجد میں جائیں عورتوں کو کنسیشن دیا گیا ہے ان کی نماز ان کے گھر میں بہتر ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت رکنا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت رکنا اور آج یہی ہو گیا لوگوں نے روک دیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مت رکنا سنے بدعوت کی حدیث ہے اور بخاری میں کئی حدیثیں ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے اجازت مانگے مسجد جانے کے لئے نماز عشاء کے لئے تو منع مت کرنا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لئے عورتوں کا بھی انتظام رکھا گیا ہے حالانکہ ان کے لئے گھر میں نماز بہتر ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بازار میں گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درس ہے مسجد میں کوئی شیخ کا لیکچر ہے کوئی علمی بات سیکھنے مل رہی ہے تو اب یہ موقع رکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمائے معاشرے میں جب لوگوں نے عورتوں کے لئے مسجد میں انٹری منع کر دی تو کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے ہوا یہ کہ وہ خیر کا ذریعہ تھا وہ ہدایت کا ذریعہ تھا وہ علم کا ذریعہ تھا وہاں سے جا کر علم تعلیم سب ہوتی ہے تو جب عورتوں میں جہالت آ گئی تو کیا ہو گیا ہماری اگلی پیڑی پوری جاہل ہو گئی جب عورتوں کے اندر جہالت عام ہو گئی علم سے دوری آ گئی تو بچہ پلتا ہے تو کہاں پلتا ہے ماں کی گود میں پلتا ہے بچہ تربیت لیتا ہے تو مینلی ماں کے پاس سے لیتا ہے اببہ کے پاس سے مینلی نہیں لیتا ہے اببہ کا ایڈیشنل رول ہوتا ہے مین جو رول ہوتا ہے اس کی والدہ کا ہوتا ہے لیکن والدہ اگر دین سے دور ہو گئی تو کیا ہو گیا اب پوری سیکنڈ پیڑی اگلی پیڑی ہماری دین سے دور ہو گئی جو اتنی بڑی بے دینیاں آ گئی ہمارے معاشرے میں یہ کیوں آئی وہ جاؤں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیمی بہنیں کہ یہ سات گفلتیں دیکھنے کے بعد ایک آٹوی گفلت ہے جو کئی لوگوں میں ہے کئی لوگ ہو سکتا ہے ان میں یہ سات گفلتیں نہیں ہیں میں بار بار کیوں دور آ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد ہو جائے اور تاکہ ان گفلتوں سے ہم خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں انشاءاللہ پہلی گفلت اب آپ بتائیے پہلی گفلت کیا ہے بلکل بھی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا شرک اور کفر کے اس کے درمیان میں ایک چیز تھی نماز چھوڑ دینا دوسری گفلت کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا تیسری گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے دھنگ سے نہیں پڑھ رہا ہے چوتھی گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے خوشو نہیں ہے پانچوی گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے تحقیق نہیں کیا صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا چھٹی گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کبھی یہ معلوم نہیں کیا بندے نے کہ میں بول کیا رہا ہوں اللہ تعالی سے ساتویں گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن خود ہی پڑھ رہا ہے جماعت سے نہیں پڑھ رہا ٹوئنٹی سیون ٹائم سواب سے محروم ہے وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں آٹویں گفلت آٹویں گفلت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز جب پڑھتے ہیں تو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں سنت معقدہ گیر معقدہ عام نوافل کچھ بھی نہیں only first اب یہاں معاملہ کیا ہے نا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں فرمایا یہ حدیث ترمیدی ابن ماجہ نسائی تینوں میں ہے اور صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز اس کا حساب ہوگا وہ کیا ہے نماز اچھی نکلے گی کامیاب ہو جائے گا نماز خراب نکلے گی فقط خواب آؤ خسیرہ ناکام ہو جائے گا نقصان میں پڑ جائے گا اس حدیث میں یہ الفاظ ہے اس حدیث میں اب ایک اہم انفرمیشن ملنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کی جب نماز کی چیکنگ ہوگی اور پتا چلے گا کہ نماز میں کمی آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظرو حلی عبدی من تتوین جاؤ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ تتوہات ہیں تتوہات یعنی فرض کے علاوہ نماز پڑھائے اس نے کوئی سنتِ معقدہ غیر معقدہ جو سب کے سب عام طور پر نوافل ہی ہے نوافل فرض کے علاوہ نوافل ہوتے ہیں تو فرشتے دیکھیں گے اگر اس کے پاس نوافل نکلے گی تو وہ اس کی کمی پوری کی جائے گی نوافل جنرل ورڈ ہے اس کے اندر سنتِ معقدہ غیر معقدہ اور عام نوافل سب یہ نفلیں ہی ہیں فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فکتے اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فکتے اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی لیکن اگر نہیں ہے تو فرض کی کمی وہی کے وہی رہی فرض میں کمی نکل آئی فیل ہو گیا اب کیا کریں اب وہ محروم ہو گیا بچارہ اب وہ فقط خوابہ و خسیرہ نقصان میں پڑ گیا خسارے میں پڑ گیا میرے بھائیوں می بہنیں اگر آپ ایسے شخص ہو یا ایسی بہن ہو جو نماز میں اتنے پرفیکٹ ہو کہ کوئی نماز میں کوئی قسم کی کمی آتی نہیں ہے آپ کا دھیان کبھی بھٹکتا ہی نہیں ہے آپ نماز میں کبھی تاخیر یا کبھی لیٹ یا کبھی کوئی کمی آتی نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے نماز اپنے اول وقت میں پڑی جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ کمی آ جاتی ہے اور خطرے میں ہیں آپ کی کل خیامت کے دن جب ترازم میں تولے جائیں گے سب سے پہلے عامال جو چیک ہوں گے نماز چیک ہوگی اور نماز کے اندر اگر کمی آ جائے گی اور پوری کرنے کے لئے نفل موجود ہی نہیں ہے تو پھر سنتوں کا سٹاک رکھو وہ سنت موقدہ غیر موقدہ عام نفل ہیں ان کا سٹاک رکھو ایک لیکچر ہے میرا عام نفلوں کے مطالق جس کے اندر الگ الگ طرح کی فرض کے علاوہ جو نمازیں ثابت ہیں اس کے تعلق سے ڈیٹیلز اور اس کے تعلق سے باتیں ملتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمہیں بھائی و میبہنیں اس میں بہت ضروری ہم سب کے لئے کہ ہم علم حاصل کریں اور صحیح عمل کریں تو جیسے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایریا ہے اور پڑوسی کی ایریا ہے اور باؤنڈری کے قریب اگر ہم نے اپنی منڈیوں کو چھوڑ دیئے تو چرتے 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 ہو سکتا ہے پڑوسی کی زمین میں بھی گھس جائے گی تو جو شخص سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف فرض پڑھتا ہے ایسا ہے جیسے باؤنڈری کے قریب ہیں ابھی ایسا بھی ہوتا ہے ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے ایمان بڑھ گیا تو نمازیں تو سیف ہیں ایمان کم ہو گیا اور سنتیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی سنت کوئی نفل کم ہو گئی لیکن فرض سیف ہے لیکن اگر صرف فرض ہی پڑھتے ہیں اور ایمان کم ہو گیا تو شاید فرض ہی خطرے میں آ جائے گی تو اسی وجہ سے یہ آٹھوی گفلت سے بچیں اور یہ آٹھوی گفلت ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے بندہ لیکن سنتیں نہیں پڑھتا تو ہمیں جو سنتیں ثابت ہیں قرآن و حدیثیں وہ پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بارہ رکاتیں دن بھر میں پڑھے گا سی بخاری کی حدیث ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں محل بنا دے گا اگر دنیا میں بکنگ ہو رہی ہوتی کہ آپ کو پیلس ملنے والا ہے صرف یہ کرو تو ضرور عمل کرتے لو کیونکہ لوگوں کو جو سامنے دیکھتا ہے وہی زیادہ قیمتی لگنے لگتا ہے دنیا میں اگر مکان مل رہا ہوتا تو ضرور لوگ کر لیتے ہیں لیکن یہاں تو محل کی بات ہو رہی ہے کہ محل مل جائے گا صرف یہ حیبٹ بنا دو کہ بارہ رکاتیں اور وہ بارہ کونسی رکاتیں ہیں فجر کے پہلے کی دو زہر کے پہلے کی چار بات کی دو مغرب کے بات کی دو عشاء کے بات کی دو یہ بارہ سنت موقع دا ہے اس کے علاوہ بھی کئی سنتیں ثابت ہیں جو ہمیں پڑھنے کی حیبٹ بنانا چاہیے تاکہ کل فرائز میں اگر کمی نکل آئی قیامت کے دن تو یہ کام آ جائے گی کیونکہ نماز اگر اچھی نکلے گی تو باقی عامال بھی اچھے نکلیں گے اور نماز اگر خراب نکلے گی تو باقی عامال بھی خراب نکلیں گے کل قیامت کے دن بہت بڑے پرابلم میں فض جائیں گے یہ سنتیں کام آنے والی ہے اگلی چیز نوئی گفلت اب بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں یہ تمام گفلتوں سے بچے ہوتے ہیں ان کا ایک نوئی پرابلم ہوتا ہے نماز میں جب جماعت سے پڑھنے پہنچتے ہیں تو لاسٹ صف میں ہوتے ہیں اینڈن کے آنے والوں میں سے ہوتے ہیں چار رکعت کی نماز ہے تین رکعت چھوٹ گئی آخری تشاہد ملا تھوڑا سا حصہ ملا ان کی یہی سٹوری چلتی ہے یہ نماز کے لئے جلدی آ کر ویٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہے نا وہ ٹائم سے تھوڑا لیٹ 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 ہی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پہلی صف سے تب تک گفلت کریں گے یہاں تک کہ جہنم کی آنگ میں پہنچ جائیں گے کیا مطلب دیکھیں سٹوری کیا ہوتی ہے آپ دیکھئے آدمی نے سوچا نماز پڑھنے جاؤں گا میں جماعت سے نماز پڑھنے شیطان کہتا ہے پہلے تو مت جاؤ اب وہ کہہ رہا ہے نینی جاؤں گا تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن تھوڑا ایسا کام ختم کرو پھر جانا اب کام ختم کرو کام ختم کرو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو شیطان پھر کہہ رہا ہے دیکھو ابھی تو جماعت گئی ابھی لاسٹ رکارت ملے گی وہ بھی شاید نہیں ملے گی تو بیٹر ہے ابھی کام پورا ختم کرو بعد میں پڑھ لینا ٹھیک ہے جماعت تو گئی میں کیا کروں بعد میں پڑھ لوں گا پہر پورا کام ختم تو کرلوں کام کرتے 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 وقت جا رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے دیکھو ابھی جماعت تو گئی ابھی اچھے سے کر کے ہی پڑھو پورا کام ٹینشن ختم ہو جائے پھر نماز پڑھنا ہوتے 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 آخر میں نمازی چلی گئی کہاں سے شروعات ہوئی پہلی صف کا ٹارگٹ چھوڑے اسی وجہ سے پوری نمازی چلی گئی آپ کو پتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے کتنے سواب ہیں سعی بخاری سعی مسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یالم الناس لوگ اگر جانتے ما فی الندا و فی صف الاول کہ ازان دینے میں کیا آج رہ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا سواب ہے اگر لوگوں کو معلوم ہوتا اور اگر وہاں جانے کا انلی طریقہ یہی ہوتا کہ قرآن نکالیں گے نمبر آئے گا تو ہی فرس صف میں نماز پڑھنے ملے گا تو لوگ وہ بھی کرتے کیا مطلب اب جیسے مثال کے طور پر پہلی صف میں تیس لوگوں کی جگہ آئے اور پورے سو دو سو پانچ سو لوگ آگئے ہم لوگوں کو ہی پڑھنا ہے اب کیا کریں گے سب لوگ آگئے ایک ہی ٹائم پر سب لوگ آگئے پہلی صف میں نماز پڑھنے تو لگتا ہے سب کا نام دو ایک باکس میں دالیں گے قرآن نکالیں گے جس کا نام آئے گا وہ تیس لوگ نماز پہلی صف میں پڑھیں گے ایسی سین ہو جاتا تھا ازان دینے کے لئے سب لوگ آ رہے اور وہ نمبر نکالنا پڑھ رہا ہے اچھا آج تمہیں چانس دیں گے ہم لوگ ازان دینے کے لئے آج تمہیں چانس دیں گے اور پہلی صف میں پڑھنے کا آج تمہیں موقع ملنے والا ہے تو آدمی بہت خوش ہو کہ آج مجھے پہلی صف میں پڑھنے کا موقع ملنے والا ہے آگے بڑھا تم آگے بڑھا بازوالے کو آگے بڑھا دیں گے کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے تھوڑا جلدی نکلنے ملتا ہے نا تو مسجد میں سے جلدی اسکیپ روٹ چاہیے تو کونسی روٹ ہے جہاں سے جلدی نکلنے ملے گا لوگوں کی نظر زیادہ وہاں ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علیہ اہلی صف الاول کہ اللہ تعالی ورکتیں بھیجتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے حدیث ہی سنت سے ملتی ہے فری میں دعا مل رہی ہے یہاں لوگ دوسروں کو بولتے رہتے ہیں بھائی ذرا دعا میں آدھ اکنا دعا میں آدھ اکنا پتا نہیں کتنے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن پہلی صف میں پانچ گئے تو فرشتے وہ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ہے پہلی صف کی فضیلت اور پہلی صف سے گفلت تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہے نوئی گفلت جو لوگوں میں ملتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں آج کے درس کے اندر آنے والی آخری گفلت اور وہ ہے کوئی شخص نماز پڑھنے تو پہنچ رہا ہے جماعت سے پڑھنے پہنچ رہا ہے اور الحمدللہ ہم ہائر این ہائر لیول سر پہنچنے کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہے پہلی تقبیر تقبیر تحریمہ سے گفلت یہ حدیث ترمیدی میں ملتی ہے اور حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک نماز پڑھتا ہے جماعت سے جس میں اس کی تقبیر تحریمہ چھوٹی نہیں ہے کتبہ لہو براتانی اس کے لئے دو براتیں لکھی آتی ہے برات من النفاق وہ برات من النار جہنم کی آنگ سے برات اور نفاق سے برات کتنی پیاری سی بات ہے کہ چالیس دن تک اگر آدمی ایک ریکارڈ بنا لے کہ چالیس دن میں ایک بھی تقبیر تحریمہ مسنی ہوئی جماعت سے نماز پڑھی ایسا نہیں لاس لاس میں آکے جویند ہونے والا فل نماز جماعت سے اور تقبیر تحریمہ کے ساتھ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو یہ دو چیزیں اس کے لئے رٹن ہو جاتی ہے اور بار بار اگر کرتا رہے اور زندگی کا یہی معمول ہو تو اس کے اندر دو چیزوں سے بچ جائے گا وہ حدیث میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ من صلی اللہ جو پڑتا ہے اللہ کے لئے ظاہر سے بات ہے کہ پہلے نیت اللہ کے لئے ہونی چاہیے دکھانے کے لئے نہیں ہونا چاہیے کہ دکھانے کے لئے کہ فلان صاحب تو مسجد میں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو دکھانے کی نیت بالکل نہ ہو اور یقیناً نیتوں کے اندر دوسروں کے بارے میں بات بھی نہ کریے کیوں؟ دل کے اندر جھانکے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی نیت خراب ہے تو آپ نے دل کے اندر جھانکے دیکھا ہے خود کی نیت کا جائزہ لو یہی مقصد ہے بولنے میں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑتا ہے اللہ کے لئے پڑتا ہے اور جماعت سے پڑتا ہے اور تقبیر تحریمات تک اس کی چالیس دن کی نمازوں میں مسنی ہوتی ہے تو اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے دو چیزیں کہ جہنم کی آنکھ سے یہ آدمی بچ گیا اور نفاق سے بچ گیا نفاق یعنی؟ پریٹنس آف ایمان کہ آدمی بتا رہا ہے میں ایمان والا ہوں لیکن حقیقت میں نہیں ہے تو اس چیز سے وہ بچ گیا اب میرے بھائی و میرے بہنیں یہ ہے گفلتیں نماز کے متعلق وہ نماز جو دن میں پانچ بار پڑھنی ہے مقصد کیا ہے؟ میرے بھائی و میرے بہنیں دنیا میں بہت سارے لوگیں جو دھوکے میں بھٹکے ہوئے ہیں صحیح راستے سے بہت دور ہو گئے جو اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گئے جو اپنے رب اپنے مالک کو بھول گئے اور ان کا آخری انجام بہت خراب ہونے والا ہے ایسے لوگ بہت کانٹیٹی میں ہیں دنیا میں اگر دنیا میں چلنے والا عام رواج پہ ہم چلیں گے تو جہنم کی آنگی تک پہنچنے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحیح راستہ بتا دیا گیا ہے اب چوائیس ہمارا ہے کہ کیا ہم اس صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں اپنی نماز کی گفلتوں کو دور کر کے صراط المستقیم پہ جمنا چاہتے ہیں کیا ہم جنت تک جانا چاہتے ہیں کیا ہم اس دنیا کی آزمائش اور امتحان سے پاس ہو کے نکلنا چاہتے ہیں یا فیل ہو جانا چاہتے ہیں چوائیس ہمارا ہے آخر میں میں سور ماؤن کی دو آیتیں پڑھ کر ختم کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا فویل للمسلین لعنت ہے ان نمازیوں پر بے نمازی نہیں کہا نمازیوں پر ہم نے جو دس گفلتیں دیکھی ان میں سے نو گفلتیں نمازیوں کی گفلتیں تھیں دسویں گفلت پہلی جو گفلت تھی وہی وہ بے نمازی تھا باقی سب تو نمازی ہی تھے نا تو فویل للمسلین لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز میں گفلتیں برتتے ہیں سستی بارتے ہیں جو صرف دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور پڑوسی کا چھوٹا سا حق بھی ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایسے نمازی فیل ہونے والے ہیں میرے بھائی و میرے بہنیں اب چوائیس ہم سب کے سامنے ہیں ہم سب کو اپنی نماز پر خصوصی محنت کرنی چاہیے یہ نماز اگر اچھی ہو گئی تو کل ہمیں کامیابی تک پہنچا دے گی ہماری نماز ہم پورے کے پورے صدھر جائیں گے نماز کی وجہ سے لیکن اگر نماز خراب ہو گئی تو ہم سب فیل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی میں صحیح فیصلہ کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ کر صحیح طرح سے اپنی نمازوں کو صدھارنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن بھر میں برابر استقامت کے ساتھ پانچوں وقت خشو کے ساتھ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ میننگ کو سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح طریقے سے اور امانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین